آج کل کی مشہور فلمیں جن میں ہمیں جانور اور اس طرح کے اور کریچر مین رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان لائف لائک پرفارمنس کے پیچھے اصلی ہیمن کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ انگ اینیملز اور ان کریچر کا رول بہت خوبی نباتے رکھتے ہیں جو کہ سی جی آئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی یہ ایکٹر اپنے ایکٹنگ کی وجہ سے ان اینیمل اور ان کریچر کے رول میں ریال ٹائم پرفارمنس دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ایکٹر جو کہ ان اینیملز اور ان کریچر کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی رییکشن دینے میں آسانی ہوتی ہے یہ پرفارمنس پیر فریم وارک کے طور پر سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے مووی بنانے میں آسانی ہوتی ہے ان پرفارمنس کو گرین سکرین سوٹ کے ذریعے کیپچر کیا جاتا ہے جیسے کہ موشن کیپچر سوٹ یا ان دونوں کو بلینڈ کر کے اور ان کے ساتھ پریکٹیکل میک اپ اور کاسٹیوم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایس سریکٹر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کو دیکھ کر آپ واقعی حیران ہو جائیں گے دوزر بیس میں دی کال آف دا ویلڈ کے نام سے ایک مووی آئی جس میں ڈوگ نے مین رول پلے کیا اس ڈوگ کا رول پلے کرنے کے لیے ایک پرفارمر جس کا نام تیری نوٹری تھا اس نے مو کیپ سوٹ پہنا تاکہ وہ اس کتے کے مومنٹ کو کیپچر کر سکے اور اس کے اپوزیٹ میں جو ایکٹر کام کر رہا ہے وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرے جیسے کہ ریال ڈوگ اس کے سامنے کڑا ہو اس رول کو سیکھنے کے لیے نوٹری نے اپنے کتےوں کی ویڈیوز بنائی جس سے اس نے سیکھا کہ کتے کس طرح مومنٹ کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کو دنہوں نے سلو موشن میں دیکھا کہ ڈوگ کس طرح ایوڈی ڈی لائف میں مومنٹ اور واکنگ کرتے رکھتے ہیں ایکٹر ہیریسن فورڈ نے نوٹری کے اس پرفارمرس کی بہت طریف کی اس ایکٹر کا کہنا تھا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹنگ کرے کسی بھی رول کو ایموشنلی بلے کرنے کے لیے کسی اور کریکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی اینیملز کے کریکٹر فیلموں کے اندر فیلم آئے جاتے ہیں موسٹلی وہ سی جی آئی کے طرح اور گرین سکرین کو استعمال کر کے اس کے اندر وہ اینیمل ڈالے جاتے ہیں جو کہ ریئر لائف میں نہیں ہوتے تو سب سے بڑا امتحان اس کے سامنے پرفارمر کرنے والے ایڈر ایکٹرز کا ہوتا ہے جو کہ نہ ان اینیملز کو دیکھتے ہیں نہ ڈائنسور کو دیکھتے ہیں نہ ڈوگز کو دیکھتے ہیں پھر بھی وہ اپنے ایکٹنگ کے طرح ان کے سامنے پرفارمر کرتے رہتے ہیں دوزر انیس میں ڈمبو کے نام سے ایک فیلم آئی اس فیلم کے اندر جو ہاتھی کا بچہ فیلم آیا گیا اس کو کمپلیٹلی سی جی آئی کی اندر بنایا گیا تھا اس کریکٹر کی مومنٹ اور ایموشن لانے کے لیے ایک پرفارمر جس کا نام ایڈ اوسمان تھا اس نے یہ رول گرین سوٹ کو استعمال کر کے یہ رول پلئے کیا اور کچھ ہی شارٹس کے بعد جو پرفارمنس اس لڑکے نے دی وہ واقعی دیکھنے لائی تھی اور اس کے اس پرفارمنس کی وجہ سے اور بھی ایکٹر جو اس پلے میں اپنا رول ادا کر رہے تھے ان کے لیے بھی اپنا رول پلے کرنے میں بہت آسانی ہوئی اس کے لیے اس پرفارمر آسمان نے بہت زیادہ ٹائم گزارا کے ایلی فین کس طرح ڈیلی لائف میں مومنٹ کرتے ہیں اور کانا کرتے ہیں اور اس طرح کے اور بھی حرکات اور ایموشن سب کچھ اس نے نوٹس کی اور اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا جیسے واقعی کوئی ہاتھی کا بچہ مومنٹ کر رہا ہو کیونکہ یہ رول ایک بی بی ایلی فین کا تھا تو اس پرفارمر نے اسی کے مطابق ہی اپنا رول سیکھا اس رول کو پلے کرنے کے لیے آسمان نے مختلف کلر کے سوٹس پہنے ان میں سے ایک پرفارمنس سوٹ تھا جو کہ واقعی ایک چھوٹی ہاتھی کی طرح دکھائی دیتا تھا تاکہ باقی جو ایکٹر ہے وہ اس کریکٹر کے ساتھ انٹریک کرنے میں ان کو آسانی ہو اور اس طرح کے اور بھی سوٹ اس نے یوز کیے جب ایلی فین باغ گئے تو وہ کس طرح سے رول ادا کرے گا اور اس طرح جب ایلی فین بیٹے گا یا ایلی فین سوئے گا تو سارے کریکٹر جو ایلی فین پلے کرے گا اسی کے مطابق اس نے سارے سوٹ یوز کیے موسیقی موسیقی